بسم دیر اکمال الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دو ایشوز پر بات کریں گے جسٹس کادی فائزہ صاحب کو دو شوقاز نوٹس جاری ہو گئے ہیں اور پھر مریم سبدر صاحبہ آج اتصاب عدالت میں پیش ہو رہی ہیں اس سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ کسی نے دویٹر کے اوپر مجھے کہا ہوا تھا کہ میں نے شاید خواہ کانباسی صاحب کے والے سے جو پچھلی ویڈیو کیا ہے اس میں شباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کا ذکر نہیں کیا ایک تو وہ پریس کانفرنس بعد میں ہوئی دوسرا یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے خود ان کے بھائی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ شباز شریف جذبات میں آگے باتیں کر جاتے ہیں ان کو سیریس نہ لیا کریں اس وقت جب یہ انہوں نے تاریخ دے دی تھی کہ اگر فلان تاریخ تک لوڈ شہریں ختم نہ آئی تو میرا نام شباز شریف نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شباز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی تو یہ آپ سب کو پتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب کو اور کراچی لڑکانے کی سڑکوں پر نہ کسیٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں ہے آج اسی زرداری کی بگاہ کی جنگ لڑے ہیں اسی زرداری کی پروڈکشن آرڈر کے لیے بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر ایسانے مارڈلٹ ہوں تو آپ کو یاد ہوگا شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر میری طرف انگلی بھی اٹھائی جوڈیشل کمیشن نے تو میں ہمیشہ کے لیے سائزت چھوڑ دوں گا اور پھر اس نے پورا ہاتھ شباز شریف صاحب کے اوپر رکھ دیا کہ یہ زردار ہیں لیکن پھر آپ نے دیکھا شباز شریف صاحب آئیں بائیں شائیں کر کے اور نکل گئے تو اس لئے شباز شریف صاحب کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ پریس کانفرنس کریں وہ لمبی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور عدالت میں جا کے ان کی کمر میں در چورو ہو جاتا ہے اور جب تقریر کرنی ہو اسمبلی کے اندر یا پریس کانفرنس کرنی ہو تو وہ پھر تسلی سے دو ڈھائی گھنٹے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت دے وہ ٹھیک ٹھاک رہے ہیں شوقاز نوٹس جاری ہوئے اس کے حوالے سے میں آپ کو ویڈیو نمبر 309 309 جو میرے یوٹیوب چینل پہ ہے اس میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے جو کازی فائز صاحب کے معاملہ آپ کو بتائے کہ یہ بہت ہائپ پہ تھا یہ معاملہ اور بہت زیادہ یہ ڈسکس ہوا اور بڑا ہے اس نے بہنچال برپا کیا تھا پاکستانی سیاست کے اندر میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کے اوپر جو میری ویڈیوز ہیں میرے چینل کے اوپر 292 سے لے کے پھر 293 ہے 294 ہے 295 ہے 696 97 98 تو یہ 5-6 ویڈیوز جو ہیں یہ بھی فائز صاحب کے اوپر ہیں ان کا جو کیس کیا ہے ایشیوز کیا ہیں تو اس میں ہم دوبارہ نہیں جائیں گے لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر مہاز کے اوپر اعتصاب کا سسلہ شروع ہے جاری ہے اور جو لوگ اس اعتصاب کے عمل کو روکنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ سیاستدان ہو کوئی بھی ہو تو اس وقت ادارے جو ہیں ان کے دباؤں میں اور بلیک میلنگ میں نہیں آ رہے آپ نے دیکھا کہ اوپکلا تنظیموں نے بڑی دھمکیاں دیں اور انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور ناکام کوششیں بھی کرتے رہے وہاں پہ سبری گورڈ میں اتجاج کرنے کی لیکن سبری جوڈیشل کانسل کے ججز جو ہیں وہ ان کے دباؤں میں ہرگز نہیں آئے اور انہوں نے پہلے ٹائرین جنرل صاحب کو سنا پھر ان کو سن کے پھر انہوں نے فائز جیسہ صاحب کو ایک نوٹس جاری کیا سمپل نوٹس جاری کیا پھر فائز جیسہ صاحب کا جواب آیا اس جواب پہ پھر اٹارین جنرلل کا جواب جواب لیا پھر اس کے بعد اب جا کے بڑی ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ جسٹس قادی فائز جیسہ صاحب کو شوقاز نوٹس جاری ہو چکا ہے اور اب جواب دینا ہوگا فائز جیسہ صاحب کو کہ وہ جو ان کے بچوں کی جیدادیں ہیں اس حوالے سے ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ان سے یہ کماز کا امبوچہ جا رہا ہے کہ آپ نے ڈسکلوز نہیں کی چلیں اس کو ایک لمحے کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں کہ آپ نے ڈسکلوز نہیں کی لیکن آپ کماز کم اس کی منی ٹریل دے دیں کہ وہ جیدادیں کیسے بنائی گئی ہیں اس موقع پہ خیر ان کے بچوں کو بھی سامنے آنا چاہیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں نے بنائی ہیں میری آئیے نے بنائی ہیں ان کو آ کے اور اس کا جواب دے دینا چاہیے فائزیسہ صاحب کے لیے کہ جی ہم نے یہ بنائی ہیں یہ ہمارا سورس آف انگم تھا اور یہ سورس تھا یہ منی ٹریل ہے یہاں سے پیسے کمائے یہاں بجوائے یہ ساری چیز ان کو بتا دینی چاہیے اور یہ میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ ایک اور کلئر کر دوں میں بار بار اپنے ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے مناسب جواب دے دیا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خوزہ صاحب دونوں طرف سے پریشر میں نہیں آئیں گے پورے پاکستان میں وکلا نکل آئیں تو بھی ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آئے گا ان کو کوئی اور ادارے ان کے اوپر جتنا انفلوئنس استعمال کر لیں تو بھی جسٹس آسف صحتان خوزہ صاحب کسی طور پر بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ان کے ساتھ جو ججز ہیں جسٹس گلزار ہیں وہ بھی آپ کو بتایا پاناما میں ان کا بڑا سخت فیصلہ تھا پھر گلزار صاحب کا آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو کینٹ کے اریاز ہیں وہاں سے جس طرح انہوں نے بورج ہٹوائے وہاں جو انہوں نے چاوزار ختم کروائیں جو جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کہ وہ بھی کم از کم جو ہے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آنے والے عزمزی شیخ صاحب ہیں ان کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا کہ جو سسلین مافیا بھی پاناما میں آپ کے سامنے جو فیصلہ دیا تھا تو اگر سپریم جوڈیشل کانسل کو یہ لگا کہ قاضی فائزہ صاحب کا جواب تسلیح بخش ہے تو وہ اس شوکارد نوٹ اس کو واپس لے لیں گے ادر وائز پھر یہ ٹرائل آگے بڑے گا اور میں نے ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے میسل کیا تھا راج عامر عواز صاحب کو اور میں نے کہا تھا کہ کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائل کا بقاعدہ آغاز ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں چلے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چودہ دن میں جواب دینا ہے فائزہ صاحب نے چودہ دن میں جواب کے بعد جو ہے وہ ان کا پراپر اگر سپریم جوڈیشل کانسل مطمئن نہ ہوئی تو پھر پراپر ان کا ٹرائل شروع ہو جائے گا اب دو معاملات ہیں دوسرا معاملہ ہے جو انہوں نے صدر پاکستان کو دو خط لکھے تھے اور ایک خاتم میں انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان پر اعتراضات اٹھایا تھے سوال اٹھایا تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے بھی بیویوں کے اور ان کے بچوں کے مجھے ساسوں کی تفصیل دے دیں تاکہ پھر میں اس کو پتابق اپنا جواب دے سکوں تو یہ بڑا نامناسب تھا فائزہ صاحب سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر دیتے کہ اگر ان سے سوال کیا گیا ہے تو وہ کہیں باقی بھی تو ایسے ہیں تو میں اگر ایسا کیا ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے پھر یہ بھی میں آپ کو ان ویڈیوز میں بہت تفصیل سے چیزیں بتا چکا ہوں کہ فائزہ صاحب وہ جج ہیں جو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں ان سے کم از کم یہ ایکسپیکٹنک کیا جا رہا تھا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جدادیں بنائیں گے ان کو سب سے پہلے پاکستان اس سے محبت کے والے اس اپنے بچوں کو قائل کرنا چاہیے تھا کہ ان کو جدادیں اساسے سب پاکستان میں بنانے شاید ہے اب یہ معاملہ کیونکہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں ہیں وہ جواب جب فائزہ صاحب دیں گے اس کے بعد پھر سپریم جیوڈیشل کانسل دولوں چیزوں پر دیکھے گی اور کہ کیا ان کا جو یہ جو انہوں نے خط لکھی اس پر جو وہ جواب جمع کراتے ہیں تو وہ تسلیبہ جواب ہے یا نہیں ہے اور وہ جو اساسے اور جدادوں کے حوالے سے جواب دیتے ہیں وہ تسلیبہ شاید جا نہیں ہے یہ میں بتا دوں کہ یہ جو خبر تھی کہ ان کو دو شوقاز نوٹس جاری ہوئے ہیں یہ خبر حسنات ملک صاحب بہت اچھے رپورٹر ہیں سپریم جوڈ کے ایکسپرس نوبریڈ کے یہ ان کی خبر ہے ان کے ذریعے یہ خبر سب تک پہنچی کے جسٹس کازی فائزہ صاحب کو شوقاز نوٹس جاری ہوئے تو جن کی خبر ہو ان کو ضرور اس پہ کریڈٹ دینا چاہیے اس کے بعد مریم صاحبہ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے دو تین چیزیں مختصر ان پہ بات کر لیتے ہیں کہ نجم سیٹی صاحب نے دو تین دن پہلے ٹویٹ کیا انہیں نے کہا جی میرے میں نے جو میڈیا پہ دباؤ ہے جو سینسر شپ ہے اس پہ ایک سیگمنٹ کیا ہے اپنے چینل پہ تو چینل ٹونٹی فور نے وہ سیگمنٹ کاٹ دیا نہیں چلایا کچھ قوتوں کے دباؤ پہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں پھر ماروی صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میڈیا پہ بڑا دباؤ ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں پہ دباؤ ہے وہ لانت بھیجیں اپنے اپنے چینلوں پہ لاکھوں روپے کی تنخواہ پہ لانت بھیجیں ان تنخواہوں کو چھوڑیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں ہم میڈیا کی ازادی کی جنگ لارے ہیں تو آپ میڈیا کی ازادی کی جنگ پھر ایسے لڑیں آپ وہاں سے ریزائن کریں ان چینلوں پہ لانت بھیجیں کہ جن چینلوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کا پروگرام چلا سکیں تو آپ ایسی تنخواہ کیوں لے رہے ہیں جس میں آپ سنسرشپ پہنا دباؤ ہے آپ سچ نہیں بول پا رہے ہیں تو آپ کیوں ایسی جگہ پہ تنخواہ لے کے کام کریں جہاں پہ آپ سچ نہیں بول پا رہے ہیں تو آپ آئیں ساروں نے یوٹیوب چینل اپنے بنا لی ہیں تو آپ یوٹیوب پہ کام کریں جو آپ نے بم گرانا ہے وہ یوٹیوب پہ آگے گرا دیں جو آپ نے جو آپ نے کوئی آسمان گرانا ہے وہ آپ آسمان یوٹیوب پہ آگے گرا دیں جو آپ کے پاس کوئی ایسی خوفناک چیزیں ہیں جن سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جو آپ سمجھتے ہیں ازادی صحافت کے لیے ضروری ہیں وہ یوٹیوب پہ آگے بتا دیں آپ دیکھیں پاکستان کے اندر دو تین ایسے فورم ہیں جو مسلسل ان لوگوں کے کولمز چھاپ رہے ہیں جو ایسی ایسی سٹورییں دے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اس کے اوپر سنجیدہ طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ بعض باہر کے ادارے جنہوں نے آکے پاکستان میں ویب سیٹس بنائی ہیں اور ان کے اوپر اداروں کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بڑی تیزی سے اداروں کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں اور جو پاکستانی اداروں کے خلاف جو صافی ہیں ان کو ان پلیٹ فارمز پر اکٹھا کیا جا رہے ہیں تو اس حوالے سے دیکھا جا رہے ہیں دو طرح کی آرہا ہیں ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کو کرنے دیں لوگ اب اتنے باشور ہو چکے ہیں لوگوں کو پتہ ہے سچ کیا ہے تو ان کو کرنے دیں ان کو اگر ہم روکیں گے تو پھر یہ بات آئے گی کہ دیکھیں جی وہ باہر کے جو ادارے ہیں ان کو کام کرنے سے روکا جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ نہیں ان کے اوپر ان کے خلاف کروائی کرنے چاہیے یہ تو اداروں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ اسی ماہ کے اندر اندر ایک ویب سائٹ لا رہے ہیں اور اس ویب سائٹ کے اوپر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جتنی بھی ویب سائٹس ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں میڈیا پہ آگے انشاءاللہ ان سب کو ایکسپوز کریں گے بائی نیم ایکسپوز کریں گے ان کے ہر آرٹیکل کا جواب لکھیں گے حقائق سامنے رکھیں گے بتائیں گے چیزیں تاکہ ان کو کسی نہ کسی حد تک کاؤنٹر کیا جا سکے جہاں ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور انداز میں کرنے جا رہے ہیں پوری اکیم بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور وہ آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ میں وہ چیزیں شیئر کروں گا اس کے بعد مریم صاحبہ کی آج تصابتالت میں پیشی ہے اور یہ آج تو ہو سکتا ہے وہ گوکے انولی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش ہوں گی وہ پیش ہوں نہ پیش ہوں وہ وہاں پہ سیاسی تقریر کریں جو مرضی کریں اس مقدمے کا اختتام جو ہے وہ مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ مریم صدر صاحبہ اس کیس میں جو ہے وہ جیل لازمی جائیں گی اور میں نے بیریسر سادر حسول صاحب سے رات کو بڑی تفصیل سے بات کی میں ہر بار ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ وہ کتنے مصروف ہوتے ہیں ان کے باس کتنے کیسز ہیں لیکن میں ہمیشہ ان کا مشکور رہتا ہوں میں ان سے بہت سیکھتا ہوں اور ان کی مہربانی ہے ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیشہ کال لیتے ہیں اور میں ان سے پہلی بار کال اٹینڈ جیسے وہ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں سر آپ کے تین سے چار منٹ چاہیں اور میں وہ تین سے چار منٹ جائیں وہ تیس سے چالیس منٹ تک مہن جاتے ہیں تو میں ان کا شکریہ اس لیے ہر ویڈیو میں ضرور ادا کرتا ہوں جب بھی مہن سے چیزیں پوچھتا ہوں تو سادر رسول صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی میرے ذہن میں کچھ سوال تھے وہی جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اٹھائے جا رہے تھے ایک تو میں نے ان سے پوچھا کہ سادر رسول صاحب یہ معاملہ پہلے بھی سبریم کورٹ نے تو پہلے بھی بھی بھیجا تھا یہ معاملہ اعتصاب عدالت کو تو اعتصاب عدالت نے اس وقت کیوں نہیں دیکھا تو انہوں نے امپورنٹ بات یہ بتائی ہے کہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ اعتصاب عدالت نے ٹرائل کرنا تھا اور ٹرائل کے شروع میں اعتصاب عدالت فردر جرم کیسے آیت کر دیتی کہ مریم سبدر صاحبہ جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں وہ فیک ہیں تو وہ تو ابھی ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا تھا ابھی تو ڈاکومنٹس پیش ہی نہیں ہوئے تھے تو جب وہ ٹرائل شروع ہوا اور انہوں نے ڈاکومنٹس پیش کیے تو اس کے بعد ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کے انہوں نے ان ڈاکومنٹس کو نہیں مانا اور ان ڈاکومنٹس کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے مریم صاحبہ کو اپنے والد کے جرم میں معاملہ ہوتے ہوئے انہوں نے سزا سنا دی کہ جو ان کا جرم تھا اب انہوں نے ایک اور جرم جو کیا وہ یہ تھا کہ وہ جو اپنے والد کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ڈاکومنٹ سامنے رکھے تھے وہ جھوٹے تھے وہ جالی تھے تو یہ ایک دوسرا مقدمہ ہے اس کے لیے انہوں نے ایک مثال دی انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص قتل کے مقدمے میں پھنس جاتا ہے اور اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے اور عدالت اس کو کہتی ہے کہ ہاں جی آپ نے یہ جو پسٹل کو استعمال کیا ہے تو یہ آپ نے کہاں سے لیا تھا یہ آپ کا لائسنس جدہ تھا یا نہیں تھا اس کا لائسنس تھا یا نہیں تھا تو وہ ایک لائسنس سامنے رکھتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا یہ لائسنس ہے اب ایک تو پہلے اس کے اوپر ثابت ہو گیا کہ اس نے قتل کیا ہے اس میں اس کو سزا ہو جائے گی دوسرا پتا چلا کہ اس سے جب لائسنس مانگا گیا اس نے جو لائسنس دیا تھا وہ بھی جالی تھا تو پھر اس کو اس کے الگ اس کی سزا ملے گی کہ اس نے عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے ایک جالی لائسنس جو ہے وہ سامنے رکھا ہے تو میں نے کہا سعاد صورت صاحب کیا مریم صاحبہ اس میں بچ سکتی ہیں کسی طور پر میں کہاں ایک صورت میں بچ سکتی ہیں اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ ٹرسٹ ڈیڈ جہاں پہ جس فرم نے تیار کی اس فرم نے بیسیکلی کچھ غلط کیا ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو میں نے انہیں پھر بتایا میں نے کہا سعاد صاحب یہیں پھر رکیے میں نے کہا اس دن ہم عدالت میں وجود تھے سپریم کورٹ میں جس دن عظمت سے شیخ صاحب کے سامنے یہ آرگومنٹ رکھا گیا تھا کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر یہ جو فرم ہے وہ گوروں کی اس نے وہ کلیبری فونٹ یوز کر دیا ہوگا جو آیا باد میں ان کے پاس پہلے ہوگا تو انہوں نے دو نمری کی ہوگی تو عظمت سے شیخ صاحب نے کہا تھا کہ گورے جو ہے نا جب وہ چھینک مارتے ہیں تو بھی رومال موں پہ رکھ لیتے ہیں ناک پہ رکھ لیتے ہیں وہ تو اتنے محتاط ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں آپ ان پہ مرد ڈالیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا اور ویسے بھی کیونکہ اجازہ علیہ السلام صاحب اس کیس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو آپ کاغذ بنا کے لے آتے ہیں اور جو عظمت سے شیخ صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ تو کسی دن ٹائٹانک کے بھی ڈاکومنٹس لیں گے تو کیا ہم ان کو قبول کر لیں آپ پریویٹ فرمز کے ڈاکومنٹس لاتے ہیں ان کو تو پیسے دیکھ کے بھی چیزیں کرائی جا سکتے ہیں تو آپ ہمیں وہ ڈاکومنٹس دیں جو کہ مانے جا سکتے ہیں جو آپ بعد میں تیار کر کے لے آتے ہیں اور ایک سماعت میں انہوں نے کہا بھی تھا شاید حامل صاحب ہو کہا تھا کہ یہ ڈاکومنٹ ہمیں الان دیں اور یہ آپ بنا کے نہ لے آئیے گا تو اس طرح کے بڑے ریمارکس ہیں جو پاناما کیس میں ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں تو اس کیس میں اب ہو گئی ہے کہ مریم صاحبہ پیش ہوں گی بہت سارے آپشنز ہیں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج آگے کہیں کہ میں وکیل اپنا کرنا چاہتی ہوں اور وکیل کے ذریعے جواب دینا چاہتی ہوں تو ان کو وکیل کے لئے مولد دی جا سکتی ہے ان کے ساتھ وکیل ہو جو کہے کہ آپ جب فرد جرم آئیت کریں گے تو فرد جرم کے بعد وہ اس کو اسلام آئیت کر میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں جو ان کا اپنا ہے کہ اس میں پہلے سزا ہو چکی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ جس طرح انقلابی آج کل سو کارڈ انقلابی بنی ہوئی ہیں وہ وہاں پہ سیاسی تقریر کریں اور کہیں کہ جی یہ معاملہ ہے تو باقی آپ دیکھ لیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ احساب عدالت ان کو موقع دے سکتی ہے کہ آپ نے سیاسی تقریر کرنی تھی کر لی ہے تو اب آپ کو ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ آپ وکیل کو لائیں آپ پر اپنا جواب دیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک اور جو بات کی جاری ہے کہ جی وہ مریم صاحبہ کی ملوقعات ہوئی ہے نوازشریف کے ساتھ جیر میں تو نوازشریف نے کہا میری بیٹی ڈٹ جو لڑ جو لازمی جو کارلت احساب عدالت تو ایسا ایک محب ناہ جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا احسان کر رہی ہیں احساب عدالت کے سامنے کر وہ جائیں گی تو یا وہ بہت جرک مند ہیں کہ وہ احساب عدالت کے سامنے جا رہی ہیں اور یہ ہے وہ ہے اس کو بھی بہت بڑی ایک وہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے وہ اس وقت ملزم ہے اس کیس میں اور ایک ملزمہ کے پاس یا ایک ملزم کے پاس کوئی اور آپشن ہوتا نہیں ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا اگر وہ پیش نہیں ہوں گی تو ان کے ورنٹ جاری ہو سکتے ہیں ان کو پیش ہونا پڑے گا یہ بلکل اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آگئے تھے پاکستان اگر وہ واپس نہ آتے اور گرفتاری نہ دیتے تو ان کے اسلام آدھائی کوٹ میں جو مین اپیلیں انہوں نے کیوں ہی اعتصاب عدالت کے فیصلے کے اخلاف وہ کر ہی نہیں سکتے تھے اور اگر وہ ٹائم بارڈ ہو جاتی ہیں وہ جو ٹائم تھا ایک ماہ کے اندر انہوں نے اپیل کرنی تھی تو وہ اگر ایک ماہ مکمل ہو جاتے تو اس کے بعد ٹائم بارڈ ہو جاتا اس کے بعد اعتصاب عدالت کا فیصلہ فائنگل ہو جاتا اور کوئی ان کے پاس اپشن نہیں تھا کسی بھی عدالت میں جانے کا وہ کہ ماضی میں نواز شریف صاحب بڑے خوش قسمت رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے دس سال بعد آ کے میرا خیال ہے سپریم گورڈ میں گئے تھے اور سپریم گورڈ نے ٹائم جو ہے وہ کنڈون کر دیا تھا اور نواز شریف صاحب کی اپیل سن لی تھی تو اب یہ ہے کہ اس میں یہی ہے کہ ٹائل پہلے ہو ہوا ہے ڈاکومنٹ اس کو جالی قرار دیا ہوا ہے عدالت نے کیونکہ اگر وہ جالی قرار نہ دیتی عدالت تو پھر اس کی بیس پہ کوئی فیصلہ آتا لیکن عدالت اس کو جالی قرار دے چکی ہے ٹائل پر ہو چکا ہے اس لیے اس کا ہے کہ شاید یہ سمری ٹائل ہو کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ بتا دیں کہ آپ اس ڈاکومنٹ کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور کیونکہ اس کا فرینزک ہو ہو ہے بہت بڑی اگر ان کو ریائے دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ فرینزک کروا لیا جائے دوبارہ اس کا کسی حد تک پرائل کر لیا جائے لیکن یہ معاملہ مجھے کم از کم چار سے پانچ پیشیوں سے زیادہ پیجاتا ہو نظر نہیں آرہا دو پیشیوں میں بھی ختم ہو سکتا ہے کارل مریم صاحبہ کر کہہ دیتی ہیں کہ میرے پاس کوئی عیس کا نہیں ہے اور سیاسی تقلیل کر دیتی ہیں تو کارل یہ معاملہ جو ہے انڈ ہو سکتا ہے لیکن میرا ہی ازادی طور پر خیال ہے کہ چار پانچ پیشیوں سے زیادہ پر نہیں جائے گا معاملہ وہ کہ مسئلہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسز کیونکہ اپنی نویت کے مختلف کیسز ہیں تو اس پر تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کبھی کبھی ذرا مختلف بھی ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے مختلف تھوڑا سا معاملہ ہو جاتا ہے لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے اس کیس میں جو بھی معاملہ ہوگا کہ اس میں کیا ہوتا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ